پچاس سال کے عمر میں شارک کی پرائیورٹی کیا ہے؟ فلم، پروڈکشن، سپورٹس، انویشن یا فیملی کے ساتھ زیادہ وقت؟ میں کچھ انویشن لے کر رہا ہوں اگر میں نے نہیں کیا تو یہ جو پچیس سال کا مجھ کو اتنا سب کچھ ملا ہے وہ بیکار جائے گا تو میں تھوڑا انویٹیو کچھ فلم کی ٹکنالوجی میں فلم کے کام میں فلم کی انیکمنٹ میں ڈیریکشن میں مطلب اتنا ہم بول رہے ہیں میک ان انڈیا کچھ نہ کچھ ایسا کروں جو ہمارے دیش کا نام بڑھائے مجھے پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کی نہیں لیکن میری کوشش یہ ہی رہی آپ نے پرامیس کی تھی کہ آپ پچاس سال کے عمر کے پہلے سموکنگ گیو اپ کرنے والے کیا ہوا اس کا پتہ نہیں کیوں پچاس سال کے عمر میں آتے آتے تھوڑی سی میمری لاؤس ہونے لگ جاتی ہے تو مجھے بلکل یاد نہیں اگر میں نے کیا بھی تھا وہ ہر سال میں کرتا ہوں لیکن یہ بہت بری بات ہے سگریٹ پینا دھمڑپان کرنا ہانی کارک ہے اس سے کینسر ہوتا ہے ساری بیماریاں ہوتی ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں کہ مجھ سے اگر نفرت کرنے کی وجہ ہے تو وہ میری سگریٹ ہے میں بہت کوشش کروں گا میرے بچے بولتے ہیں اور میں بے اندہا کوشش کروں گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں اگر اس کو آپ پرامیس سمجھیں تو یہ مت سمجھے گا کہ میں پھر توڑوں گا اس بار میں پکا کوشش کروں گا کوشش کروگے لیکن ابھی چل رہا ہے بہت سالوں سے چل رہا ہے محنت جاری ہے محنت جاری ہے امن چھابرا سوال پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل آپ ایک ہی فلم کر رہے ہیں ہیپی برٹ دے ہیوہ کھانتاسٹک ڈے ان کا کہنا ایک ہی فلم کیوں کر رہے سال میں دوہزارت پندرہ میں ایک ہی فلم آپ کی نکل رہی دلوالے ڈسمبر کے مہینے میں میں نے اس سال نہیں پچھلے تین چار سال ایک ہی فلم کی تھی مجھے بہت جوٹے لگ گئی تھی میرا نی کی سرجری ہو گئی دونوں شولڈر کی ہو گئی سپائن کی ہو گئی تو ساتھ اٹھ مہینے اس کو ٹھیک کرنے میں لگ گئے اور پھر ہماری کمپنی تھی ریڈ چلیس اس کو میں جب شروعات کی تھی تو مجھے لگا کہ میں آویلیبل رہوں بہت ہم نے ملٹی سٹارز بنائی ہاپی نیوئیئر چننائی چلتے چلتے اوم شانتی اوم تو مجھے لگا میں جو ہے ہمیشہ مہیا رہوں اپنی کمپنی کے لئے لیکن پچھلے چار مہینے پہلے میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب جو ہے میں سال میں تین فلمیں ضرور کروں گا جو میرے من کی ہوں کیونکہ مجھے دیوین ورما صاحب نے کہا تھا کہ فلم کیا کرو ایک تن کے لئے ایک دھن کے لئے اور ایک من کے لئے تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں من کے لئے فلمیں کروں اور تین کروں گا پندرہ فلمیں میں کوشش کروں گا جو میرے دل کو بھاتی ہیں خوبصورت سی بنام اگلے پانچ سال میں شارک خان پندرہ فلم کریں گے پندرہ فلم بھی کرتا ہوں اور سگریٹ چھوڑنے کوشش بھی کرتا ہوں آج کل بہت وادے کر رہا ہوں یہ ہوتا ہے جب آپ پچاس سال کے بن جاتے ہو میانگ منتری سوال پوچھتے ہیں going back to the time when you were not a star did you imagine you would become India's most loved superstar کیا کبھی آپ کو کبھی بھی سوچا تھا کہ شارک خان دیش کے سب سے most loved سب سے پیارے سوپر سٹار بنائی ہیں نہیں میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی میں بلکل جھوٹ بولوں گا کہ مجھے یہ سمجھ بھی تھی چھبیس سال کی عمر میں افکوس چھبیس سال کے جیسے لڑکے ہوتے ہیں ڈلی کے لہنڈے ہوتے ہیں کیا کانفیڈنس بھی تھا اپنے ٹیلنٹ میں بہت وہ بھی تھا بھروسہ بھی تھا کہ میں آؤں گا اور جیت لوں گا پھاڑ آلونا سب کچھ میں ایسا سبتا لیکن جب ملنا شروع ہوا تو مجھ کو پہلے پانچ سال میں ہی یہ معلوم پڑ گیا کہ یار یہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہے حیثیت سے زیادہ ہے اور ٹیلنٹ سے تو بہت ہی زیادہ ہے میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا اور مجھ سے جب ہی بھی لوگ پوچھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ایسا ایروگنس سے بول رہا ہوں لیکن مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کس کی زندگی ملنی چاہیے میں چاہوں گا ہر لڑکے ہر لڑکی ہر نوع جوان کو میری زندگی ملے کیونکہ مجھ کو وہ زندگی ملی ہے جو خوابوں میں بھی نہیں ملتی واقعی اور آپ نے کبھی سوچا نہیں تھا کسی بھی وقت بلکل بھی نہیں جب آپ ڈلی کے لونڈے دیتا ہوں نہیں بلکل میرے دماغ میں دور دور تک یہ بات نہیں تھی افکورس میں کہہ رہا ہوں جیسا جب لونڈا ہوتا ہے آدمی تو سمجھتا ہوں میں یہ بھی کرلوں گا یہ بھی کرلوں گا تب اس زمانے میں سب انیل کپور صاحب سنی دیول جی سنجی داد یہ سب اب تو دوست ہیں ہمارے تو سب چھتا ہوں میں ایسا کرلوں گا ایسا فائٹ کرلوں گا لیکن جو مجھے ملا ہے اس کی نہ میری حیثیت ہے اور میں بہت 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 خوشگوار ہوں بہت شکری آدھا ہے خدا کا لوگوں کا سب کا لیکن میں نے نہیں سوچا تھا یہ بڑا غلط ہوگا میں ایسا سوچا ہوں کی میں ایسا بن جاؤں گا